اے گائیس بلکم ٹو مائی چینل وی نیچرل خوشی آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں سیئر کرنے والی ہوں نیسا مہندی سے آپ اپنے بالوں میں بارگنڈی کلر کیسے پاسکتے ہیں ڈارک بارگنڈی یا پھر ریڈ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں پر اتنے زیادہ ڈارک کلر آرہا تو ایسے ہی آپ کے بالوں میں بھی ڈارک کلر آئے گا تو کیسے آئے گا کیا کیا چیزیں اس میں آپ کو ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ اب بھی چل رہا ہے سردی کا ٹائم تو سردی کے ٹائم میں ہمارے بال جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈرائی ہونے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بالوں کا کیئر کرنا ہوگا پھر اس کے باستے ہم اپنے بالوں میں مہندی اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا یہاں پر سرسو کا دانہ جو کی موشٹر بول سکتے ہو موشٹر آئل تو یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھا سا سوپ نیس بناتا ہے سمود نیس بناتا ہے میتھی دانہ ہم نے لیا ہے میتھی دانے سے آپ کے بالوں میں جو بھی گنجاپن کی پروبلم ہوگی وہ دور ہوگے اور آپ کے بالوں میں شٹرونگ ہوگا اور آپ کے بالوں کا دیکھ پال بھی اچھے سے ہو جائے گا پھر ہم نے لیا ہے کلونجی جن کے بالوں میں وائٹ ہیئر کی پروبلم ہوگی ان کے بال وائٹ ہیئر نہیں ہوں گے وہ سیف ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کو مضبوطی بھی اچھے سے مل جائے گا آپ کا ہیئر گروت بھی فاشٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے جو بھی چیزیں لیں ہیں وہ ساری انگیریم جو ہیں بہت زیادہ پاورفول ہیں اور کافی اچھا ہے اس میں بینیفیوٹ آپ کو مل لے گا کیونکہ اس کا میں نے خود سے یوز کیا ہے تو میں کیا کیسے یوز کرتا ہوں میں یہ آپ کو بھی بتاؤں گی تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے تیز پتہ تیز پتہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کا بلیٹ سلکولیشن بڑھاتا ہے ہیٹ کا اور آپ کے بالوں کا کافی اچھا سا گروت کرتا ہے اور آپ کے بالوں میں اچھے سی سائننگ بھی لاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پہ تیز پتہ تیز پتہ آپ کو تین چار لینا ہے اس کو اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیجے اُبالنے کے لئے گیس کا فلیم جو ہے وہ آپ کا سلو ہونا چاہیے تاکہ اللہ کیاں پہ něا بھی سلو رہے اور ہمارے پانی میں خوب وبس و شوق ہو جائیں کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پانی کھل جو پانی روچینج ہو چکا ہے اور ہمارا urineبلہ می روی تیز پہنے می دل ہو اچھے سے پھوکا ہے عیرے پخوت بہن کر دبتی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میرے پانیسے میٹھی آمی Cheng کر دن ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے نیسا میندی نیسا میندی تو سب کو پتہ ہے کہ یہ نیچرل ہوتا ہے اور آپ کے بالوں میں کتنا ایسا سا کلر ہوتا ہے دیتا ہے پھر اس کے بعد سے ہم نے لیا ہے یہاں پہ کینڈیسنر کینڈیسنر ہم نے اس لیے ایڈ کیا اس میں تاکہ سردی کا ٹائم چل رہا ہے تو ہمیں ہمارے بالوں کا زیادہ دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے ہمارے بالوں میں وہ ڈرائی نہ ہوں ڈرائی ہوں گے تو بہت زیادہ ٹوٹیں گے تو اس کے لئے ہمیں اپنے بالوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا پھر اس کے بعد سے ہم اس کا جو پانی بنا کے تیار کیا ہے اس پانی کو ہم چھان لیں گے چھان کے اس کو رکھ لیں گے جب یہ آپ کا تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا گنگونا رہے گا تب بھی آپ کو اس کا یوز کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو گرم ہی یوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے چھان کے اگر آپ چاہو تو اس کو سپری بوٹل میں بھرکے اپنے والوں میں اس کو اچھے سے سپری کر کے لگائیے یہاں پہ مارا پانی کا کلر دیکھ سکتو کتنا زیادہ اچھا ہے اور کافی زیادہ نیچرل ہے اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہوگا اگر چھوٹے بچوں کو لگا رہے ہو تو اس میں کوئی چھپی ملانے کا ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے بعد بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں ہیئر فول کی پروبلم ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بیٹامینی کا کیپسول ایک یا دو ڈال کے اس کو مکس کر کے پھر اس کے بعد سے اپنے والوں میں اپلائے کیجئے نائٹ میں اور صبح میں سیمپو کر لیجئے ایسے ہی آپ کو اپنے والوں میں اپلائے کرنا ہے سپری بوٹل میں بھرکے جو ہمارا بچا ہوا ہے چھاننے کے بعد سے اس میں تھوڑا سا دہی ڈال کے آپ اس کو پیس کے اپنے والوں میں اپلائے کر لیجئے کافی اچھا سا ہیئر پیک ہو جاتا ہے ہیئر ماسک تو یہاں پہ ہم نے اس کو رکھ لیا ہے ملا کے اپ سائیڈ میں اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ریمیڈی کے طرف تو ہمارا دوسری ریمیڈی ہے مہندی ہم نے لیا ہے اور ہم نے لیا یہاں پہ چکندر کا پانی چکندر کا پانی ہم نے پہلے سے نکال کے رکھا تھا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کیپ کر دیتے ہیں بس اس کو بول دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس پانی کو جو بنا کے رکھا تھا اس پانی کو ہم لے لیں گے لے کے ان سب کو تھوڑا تھوڑا آپ کو مکس کرنا ہے چکندر کے پانی سے آپ کے بالوں میں ڈاک کلر آئے گا کافی اچھا سا پیارا سا سیڈ آئے گا پھر اس کے بعد سے ہم نے جو کینڈیسنر لیا ہے اس کینڈیسنر کو آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اگر آپ زیادہ مہندی یوز کر رہے ہو مطلب کی دو پیکٹ تو آپ کو دو پیکٹ لینا ہے پھر کوئنٹیٹی اس کا زیادہ کر دینا ہے کیونکہ مہندی کی اکورڈنگ آپ کو لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پیکٹ لیا تھا تو اس کے لیے ہم نے ایک پیکٹ کنڈیسنر لیا ہے اراؤنڈ ایک چمج کے پھر اس کے بعد سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد سے اس کو آپ کو اوپر نائٹ کے لیے رکھنا ہے جب بھی آپ اس کو اوپر نائٹ کے لیے رکھو گے تو آپ کا مہندی جو ہے وہ اچھے سے پروپر طریقے سے مکس ہو جائے گا وہ اچھے سے کلر لی پروائیٹ کرے گا اور ڈاک کلر کرے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر جو تھوڑا سا چینج ہو چکے ہے پھر اس کے بعد سے آپ کو اپنے بالوں میں اپلائے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ اپنے بالوں کو اچھے سے واس کر لیجے جس سے کہ آپ کے بالوں میں کسی طرح کا کوئی بھی آئلنگ وغیرہ نہ لگا ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمیں تورن سے مہندی میں ہاں ڈالا اور تورن سے نکالا کتنا پیارا سا کلر آیا ہے سوچ سکتے ہو اگر آپ دو گھنٹے تک اپنے بالوں میں رکھے گئے تو آپ کے بالوں کا کلر کیسا آئے گا کتنا پیار آئے گا پھر اس کے بعد سے اپنے بالوں میں اچھے سا پلائے کر لیجے گا پھر اس کے بعد سے آپ کو دو تین گھنٹے کے بعد دھو لینا ہے دھونے کے بعد سے جس دن آپ نے دھویا ہے اس دن آپ کو نائٹ میں اچھے سے آئلنگ کرنا ہے پھر اس کے بعد صبح میں اپنے بالوں کو سیمپل سے واس کرنا ہے اس سے آپ کے بالوں کا کلر جو ہے وہ لوگ ہو جائے گا آپ کے بالوں سے کلر نہیں نکلے گا یہ تھا میرا آج